ہمارچل کا نظرہ دیکھو برسات دیکھو برسات دیکھو کتنی ہے ابھی بند ہوئی ہے بس اور ہم لے کے آئے کھانا اپنے لیے کھائیں گے تین بجی ہے ساڑھے تین ہو گئی بلکل سندنگر کے پاس میں سامنے پاڑھی ہے اس میں ساری میں برف ہے ابھی دھون سی چھائی ہوئی ہے اور یہ ہے پورلین ادھر بھی برف ہے دیکھو برسات زیادہ ہوتی ہے دوپر زیادہ گرتی ہے سامنے والی پاڑھی میں برف ہے یہ ایک رانہ ماربل آگیا جو نیر چوک کے اندر ہے سندنگر سے آگے اور رانہ ماربل ٹائل ورلڈ ٹائلیں ہی ٹائلیں اور یہاں پورا مارکٹ آگیا ٹائلوں کا زبردست طریقے سے برسات ہے گاڑی ہم نے اندر لگا دی ٹائل ہو گئی میرے بھائی ہاں پارسل کروایا تھا یہ آگیا ہاں نا ابھی اس ٹائل کتنا لیٹ ہو گئے ہیں گوڑاؤن ہے اور اس کے اندر بیچو بیچ کھڑی ہماری گاڑی بہت دور کیونکہ برسات آگئی تھی ترپال کیا نہیں تھا اس لیے دیکھوا ہماری گاڑی پورا کا پورا گوڑاؤن ہے اور برسات آ رہی ہے باہر بھائی ابھی سات بجے ہیں تو گوڑ مورننگ سبھی بھائیوں کو تو ہمارچل میں کوئی چیز چالو ہوتی نہیں ہے اگر ہو گئی تو رکتی نہیں ہے تو کل سے دو دن پہلے بارش ہوئی جب برف گری اور اور ابھی کل سے بارش چال ہوئے بند ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی ہے گاڑی ہماری کھالی ہو رہی ہے یہ دیکھو سندر نگر بارش یہ دیکھ سکتے ہو کتنی بارش ہوئی ہے میری قسمت بہت بڑیا تھی جو ترپال بھی نہیں کیا اور یہاں پہ صحیح سلامت پہنچ گئی یہ دیکھو اور لیبر والے لگے ہیں ساڑھے تین بجے کھالی کر رہے ہیں آدھی گاڑی کھالی ہو گئی ساڑھے تین بجے اس ٹھنڈ میں واہ یار یہ دیکھ سکتے ہو کتنا موسم اچھا ہے برساد 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 کر رہے تھے اور اب جو ہے برساد لکنے کا نام بھی نہیں لے رہی ہے بھائی گوڈاؤن کے اندر ہیں اور دس بج گئی فکس تو یہ آپ کو شوہر شرابہ آپ کو سنے ہی دیتا ہوگا یہ دیکھو یہ شوہر شرابہ جو ہے یہ برساد کا ہے ہم اندر ہیں گاڑی کے اندر باہر دکھاتے ہیں آپ کو پورا نظر باہر دکھاتے ہیں میرے بھائی دیکھو میرے بھائی شور دیکھو شور یہ سارا کا سارا برساد کا شور ہے کہیں پہ اولے تو نہیں گر رہے ہیں بہت زیادہ شور ہے یہ دیکھو برساد یہ برساد کتنی سپیٹ ہے ابھی زیادہ سپیٹ پکڑ لیے بہت زیادہ سپیٹ ہے چھوٹے چھوٹے اولے گر رہے ہیں تب ہی اتنا شور ہے دیکھو سنے ہی نہیں دیتی ہے میرے کو کچھ بھی شاید آپ کو دیتی ہوگی تو بڑیا بات ہے چھوٹے چھوٹے اولے گر رہے ہیں برساد کی بات کریں تو یہ حال ہے جمعہ چل کے اندر بہت زبردست طریقے سے برساد ہے آج دوسرا دین ہے ہمارے کو اولے کی بات کریں تو یہ میرے ہاتھ میں اول ہے بلکل چھوٹا سا یہ دیکھ سکتے ہو میں گیٹ کے کنارے پہ کھڑا ہوں مجھے کبھی تھنڈ لگ رہی ہے اس لیے یہ ہمارے چل کا نظارہ ہے میرے بھائی نظارہ کیا یہ آج چار دن ہو گئے بس ساتھ چالو ہے لیکن کب بند ہوگی پتہ نہیں ہے اس کا یہ ویڈیو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اگر کسی بھائی کو آج کے دن میں آج ہی دن میں اگر برپ کا نظارہ لینا ہے تو آج شام کو آجائی ہے یہاں پہ بہت زبردست طریقے سے برپ گرے گی کیوں اتنی بارش ہے تو اتنی بارش میں برپ تو گرنا تے ہے پہلے ہی دو تین دن ہو گئے گر رہی ہے لیکن برسات کم تھی اور آج بہت زیادہ کڑا کے دار برسات ہے تو برپ بہت زیادہ گرے گی تو اسی یہ میرے بھائی آؤ مجھا لو برپ کا انجائے کرو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس سال کے دوزار چوئیس کی برپ ہم نے نہیں دیکھی ہے تو پھر معصوم رہ جائیں گے بھائی کچھ بارش رکی ہے اور اگر جو بھی ہیما چل آنا چاہتا ہے تو میرے بھائی سوچ سمجھ کے آئیں برسات بہت زیادہ ہے اور برسات میں برپ بھی بہت زیادہ ہے اس لیے اپنا بندو بس کر کے آئیں یہاں پہ پورا کا پورا یہ دیکھ سکتے ہو اوپر بھی موسم بہت زیادہ خراب ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے اور ویسے بوندہ بوند ہو رہی ہے ابھی تک یہ دیکھو ہیما چل میں جو بھی آئیں تو سوچ سمجھ کے آئیں تو آج کا ویڈیو یہی سمعفت کریں گے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کریں یہ دیکھ سکتے ہو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آتا پتہ نہیں ہے تو ہمارے کو تو جانا ہی پڑتا ہے میرے بھائی چاہ کچھ بھی ہو گیارہ بجنے والے ہیں ٹھنڈ ہے جو بہت زیادہ ہو چکی ہے